پاکستان ایڈوکیشن اکیڈمی دبائی پاکستان ایڈوکیشن اکیڈمی میں پیرنٹس کونسل اجلاس ہوا نئے پرنسپل ڈاکٹر عبدالحق بکر اور وائز پرنسپل نیلو فر امتیاز نے اپنے منصوبوں کے بارے میں اگاہ کیا ڈاکٹر عبدالحق کہتے ہیں اب سکول تعلیمی اور مذہبی لحاظ صحت رقی کی راہ پر گامزل ہوگا ایڈوکیشن ایتھارٹی کی طرف سے دیئے گئے کرونا کے حوالے سے تمام ایسو پیس پر عمل کیا جا رہا ہے سماجی دوری کو بھی اپنایا گیا ہے نئے ساتھ سا آئے ہیں ہمارا ادارہ دبائی کے بہترین تعلیم اداروں میں سے ایک ہے اب سب کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان ایڈوکیشن اکیڈمی اس وقت تو بھئی کی انٹرنیشنل سکولوں میں سے کہیں پہ بھی کام نہیں ہے الحمدللہ کی ایسٹی اے اور ڈی ایچ اے کی طرف سے ایک سو اٹھارہ جو قائلنس دی گئیں ہمارے سکول نے وہ سکسیس پوری ان سب کو اچھیو کیا اور ہمیں کی ایسٹی اے اور ڈی ایچ اے کی طرف سے سکول کو ری اوپن کرنے کی اجازت ملی اور ہمارے لیے دیسٹنس لرننگ پاکستان ایڈوکیشن اکیڈمی کے لیے بڑی خوش آئند رہی ہے کیونکہ یہ جتنی تبدیلیاں اس وقت آپ ہمارے سکول میں دیکھ رہے ہیں یہ سب دیسٹنس لرننگ کی ہی وساطت سے ہوئیں آج ہمارے ٹیچر بہت ویل ایکوپٹ ہیں اپنی آئی ٹی سکیلز کے ساتھ بہت سی نئے اسادسہ کا اضافہ کیا گیا تاکہ ہم اپنے تعلیمی میار کا سٹینڈر جو ہے اس کو مزید اور بلاند کرسکیں اور ان سب کے ساتھ ایک بہت جو خوش آئین اضافہ ہے وہ ہے ہمارے پرنسپل ڈاکٹر آفدل پاک صاحب کا اور ان کا تجربہ ہم سب کے لیے ہماری ساری پاکستانی کمیونٹی کے لیے ایک بہت بڑا چینج ہو گیا میں والدین کو آپ سب کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے سکول آئیں ضرور بیزٹ کریں اور پلیز ہمیں اپنے سیجیشنز دیں اور آپ خود دیکھیں گے کہ سکول کے اندر ایک بہت پور امید تبدیلی ہے اور اس کے لیے سب سے زیادہ میں اپنے بورڈ آف گورنرز کی مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی انتھر پوششن کی دن رات محنت کی اور انہوں نے گرمیوں میں بھی یہاں سکول میں آکے تمام پروٹوکولز کے لیے ہمیں پورا فیسلٹیٹ کیا اور جس کی وجہ سے آج الحمدللہ ہم سب کامیار ہیں پیرنٹس کانسل کے چیئرمن محمد امتیاز کا کہنا ہے میں بھی اسی سکول سے پڑا ہوا ہوں خواہش اور کوشش ہے کہ ہمارے بچے جب سکول سے نکل کر امنی زندگی میں جائیں تو اچھے مستقبل کے ساتھ جائیں اسلام علیکم میرا نام امتیاز محمد ہے ٹھیک ہے میں یہاں کا ایک سٹوڈنٹ ہوں اور میں اس وقت یہاں پیرنٹ کانسل چیئر ہوں ٹھیک ہے بیسکلی پیرنٹ کانسل چیئر بننے کا مقصد جائی تھا کہ میرے روٹس ہیں میں شروع سے یہاں پڑا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ آگے جب پریکٹیکل دنیا میں آئیں تو وہ اچھے مستقبل کے ساتھ جائیں تو میری زیادہ کوشش یہ رہتی ہے کہ میں بچوں کو گائیٹ کروں اپنے پرنسپل کے ساتھ اور جو ہے ڈائریکٹ انٹریکشن کر کے میں جو ہے وہ پرسنلی بھی سٹوڈنٹس کے ساتھ بیسکلی ہوتا ہے یہ کہ جب وہ اپنا گریجویشن کمپلیٹ کرتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ ان کا کیریئرڈ ڈیویلپنٹ کیسے ہوگا ٹھیک ہے تو ہم آج سے ہی ابھی سے ان کو ڈیویلپ کرواتے ہیں اس چیز کے لئے تاکہ اس گولڈ کے لئے وہ کام کر سکے وائز چیئر پرسن گرلز ونگ مونہ محمد کہتی ہیں لڑکیوں کی تعلیم میں بہتری کے لئے کوشش کر رہی ہوں ان کے مسائل اور تجاویز چیئر پرسن عمرانہ اور پرنسپل تک پہنچاتی ہوں مقصد لڑکیوں میں اعتماد آنا ہے ہم لوگوں کا زیادہ مقصد میرا تو یہ ہے کہ میں گرلز کے لئے جو بھی کر سکتی ہوں وہ کروں از ای وولنٹیئر سکول میں میرا انٹریکشن رہتا ہے میں عمرانہ جو گرلز ونگ کی ہیڈ ہے ان کے ساتھ اور بچوں کی لڑکیوں کی جتنی بھی پرابلمز ہیں یا کوئی ان کے ایشیوز ہیں ان کی جو سیجیشنز ہیں وہ میں ان تک پہنچاتی ہوں اور ان سے ڈسکس کرتے ہیں اب ہمارے نئے پرنسپل آئے ہیں نئی امید ہے اور بچوں کے لئے میں چاہتی ہوں کہ زیادہ اچھا ہو ان کا مستقبل اچھا ہو گرلز شوڈ بھی مور کانفیڈنٹ آج کل کی دنیا میں لڑکیاں بھی سب کے ساتھ آگے آگے چلیں اور کندے سے کندے ملا کر ان کے ساتھ کام کریں وائز شیئر مین پیرنٹس کانسل پرائمری سیکشن اکتر احمد نے کہا کوشش ہے طلبہ کے مسائل کو ڈسکس کریں اور ان کا حل ڈھونڈیں ہم یہاں ایز ای پیرنٹ کانسل سب لوگ مل کر کوشش کرتے ہیں کہ اسکول مینجمنٹ کے ساتھ ملیں اور جو پیرنٹس کو اسٹوڈنٹس کو جو پرابلمز ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں ان کے ساتھ ملیں بیٹھیں ڈسکس کریں تو یہ ہمارا ایک اچھا پلٹ فارم ہے کہ ہم پیرنٹ کانسل کے تمام ممبرز اس کو بیٹرمنٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں تو ہمارا ایکچول مقصد یہی ہے کہ ہم اسکول مینجمنٹ کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے ساتھ اسکول کی بیٹرمنٹ کے لیے جو کچھ ہم گائیڈ لائنز دے سکتے ہیں اور ان کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں وہ کریں تو ہمارا بیسک مقصد یہی ہے کہ اسکول کی بہتری ہو اور بچے بہتر سے بہتر ایجوکیشن لیں پائیس چیئرمن پیرنٹس کانسل کے جی ونگ رزوان بخاری بولے میرا پیغام سب کے لیے ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہاں لے کر آئیں اور اس کمیونٹی اور سکول کے لیے کچھ کریں میں صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں پاکستانی کی حیثیت سے بینگ پاکستانی کے سکول کے لیے اس کمیونٹی کے لیے آئیے اپنے بچوں کو یہاں پر لے کر آئیے اور اسکول کے لیے اس کمیونٹی کے لیے کچھ کریں تاکہ ہم اس کو اسکول کو جو بہت نیچے کی طرف ہے اس کو اوپر اٹھا سکیں مل کے کوشش کرنی ہے جب مل کے ہم کوشش کریں گے تو یقینا ہم اس میں کامیاب ہوں گے بہت شکریہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا طلبہ کو تعلیم اور تربیت کے ساتھ اسلامی ویلیوز کو مقدار سے روشناسک دانا اوالین ترجی ہے